السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے جی تو الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ٹاک ای ون فرس کلاس اور میں بنا رہی ہوں یہاں پہ مولیوں کا سالن کچھ بھی بنانے کے لیے نہیں تھا تو بندہ جو ہے جب کچھ بھی نہیں ہوتا پھر سوچتا ہے یا تو کوئی دال بنا لیں یا کچھ تو پھر میں نے دیکھا کہ یہ سلاد کے لیے آئیں پڑھنی تھی تو میں نے سوچا کہ چلے مولیاں پڑھی ہوئی ہیں تو ان کو ہی بنا لیتی ہ ہوں اچھا مولیاں جو ہے وہ امی جب جو ہماری بناتی تھی نا سالن وہ پہلے مولیوں کو کٹ کر کے بوائل کر کے پھر بناتی تھی لیکن ہم لوگ میں خود جو ہوں نا میں قدو کش کر کے تو بنا لیتی ہوں لیکن میں نے کہا آج نا میں امی والے طریقے سے کرتی ہوں جو بوائل کر کے مطلب ان کو نچوڑ کے ان کا پانی نکال کے تو پھر بناتی ہوں سو میں نے اسی طرح سالن بنایا تو آپ یقین کرے کہ جو ہم قدو کش کر کے بناتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اچھا بنا وہ سالن تو تو اس کے بعد پھر صبح بچہ ہوا سالن تھا اور عیش الفاطمہ کو کہہ رہی تھی کہ مجھے بنا کے دیں یہ مولی والا پراتھا تو میں نے فٹا فٹ سے اس کے لیے میں نے کہا مولی والا پراتھا بناتی ہوں لیکن میرے ساتھ تھوڑا سا ہوا یہ کہ پراتھا تھوڑا جل گیا تھا تو میں نے کہا چلو کوئی نہیں اب جلتا ہی ہے نا انسان سے کبھی کبھی کام غلط بھی تو ہوتا ہے یہ نا اب ہمیشہ پر فیکٹ ہی تو نہیں ہوتا نا تو چلو کوئی بات نہیں میں نے کہا جل گیا ہے تو اب میں لیکن وی� ایڈیو جو ہے نا وہ شیئر کر لیتی ہوں تو بارال آٹھے میں پہلے سے نمک تھا تو اس لیے میں نے جو مولیوں کا سالن تھا اس میں کچھ بھی ایکسٹر نہیں ڈالا تو بس سالن کو ایز اس کے اندر فیلنگ کر کے پیڑے کے اندر تو بس پراتھا جو تھا وہ ایشل کو بنا دیا لیکن اس کو کھانے کا بڑا مزہ آ رہا تھا تو پراتھا جو تھا وہ ویسے تو اچھا تھا ٹیسٹ وائس تو اچھا تھا بس تھوڑا سا جل گیا تھا کیونکہ میں نے پہلے ہی نا وہ فلیم زیادہ کر دی تھی اور پر توا رکھ دیا تو چولے پہ تو بس اس وجہ سے میری یہ گلتی تھی پر کوئی بات نہیں کبھی کبھی گلتیاں بھی ہو جاتی ہیں تو بس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب ہو کے جی ٹیک کیئر اللہ حافظ